السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے سوال ہے کہ لڑکا کتنی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی کتنی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے دیکھئے میرے بھائی میں بات کروں لڑکے کے حوالے سے تو کتابوں میں جو ملتا ہے وہ بارہ سے پندرہ سال کی عمر ہے بارہ سے پندرہ سال کے بیچ لڑکا بالغ ہو جاتا ہے یعنی پندرہ سال کی عمر اس کی جب عمر ہو گئی تو آپ سمجھ دیئے وہ لڑکا بالغ ہو گیا اس کی کچھ علامتیں ہیں علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لڑکے کو احتلام ہو جائے یعنی منی خارج ہو جائے سمجھ دیئے جب منی خارج ہو گئی تو لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو گیا چاہے وہ تیرہ سال کی عمر میں ہو جائے چودہ سال کی عمر میں ہو جائے یا پندرہ سال کی عمر پندرہ لاست ہے پندرہ میں جو بالغ ہو ہی جاتا ہے لڑکی نو سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی جو عمر ہے بالغ ہونے کی وہ نو سال ہے نو سال کے بعد لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور بارہ سے پندرہ کے بیچ میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے یعنی پندرہ سال کے لڑکے کو بالغ کہا جائے گا یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے باقی ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے قانون کے مطابق تو اٹھارہ سال کے کو بالغ سمجھا جاتا ہے وہ مسئلہ الگ رہا لیکن ہم بات کر دیں شریعی مسئلے کی تو شریعی اعتبار سے لڑکا بارہ سے پندرہ سال کے بیچ میں بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی نو سال کے بعد جو ہے بالغ ہو جاتی ہے اللہ پاک ہم سب کو شریعی مسائل خوب خوب جاننے کی توفیق عطا کرے علم دین مصطفیٰ خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمین واتوبویلی وما علینا اللہ البلاب